لیٹریچر فیسٹیول لیکن انہوں نے سام واد میں دسوان فیسٹیول کر رہے ہیں اور پھر آپ کو انہوں نے ایک اوپن سپیٹ ہو رہی ہے تو یہ ہے سب واد اور آپ نے لوگوں کو بھی کہہ جیا اور انہوں کو بھی کہہ جائے جائے جو بجیس واد کر رہے ہیں ایسے یہ بات صحیح ہے نا میں نے پوچھا اور میں نے بھی سوچ کی پوچھا آج پر کہ حضرت میں بندہ پوچھتا کیے خود جب وہ سب کھانا جائے ہیں تو ایک ایسا دور جس پر تمام جو بھڑبابیں اختیار ہیں اور عام لوگ ہیں وہ ہر کام پوچھ پوچھ کے کرنے ہیں تو اوٹسپورٹ کا نیٹریچر جائے سکتے ہیں اس میں اگر میں کوئی اٹھا گیا ہے کہ کوئی پوچھ کے حضرت دیرے ہیں جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھیں آپ کے کوئی بامت دی رہے ہیں تو یہ پیرا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک وہ آزادی ہے جو کہ آئے میں پاکستان میں انہوں نے دیا ہے اس آزادی کو چھینہ جاتا ہے لیکن انہوں نے اس حال کی یہ آزادی نظر آ رہی ہے تو اس حال میں ہی امید بیٹھی ہوئی ہے بہت سے چہروں بہت سے آنکھوں میں کچھ اپنی امید نظر آ رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کو پاکستان چھوڑ کے لیے اور انہوں نے پاکستان ابھی تک پاکستان ہی جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں انہوں نے تو بھی خریٹسائز تمیل کی ضرورت نہیں ہے وہ جو جا رہے ہیں نا انہوں نے بھی اکثر رہی ایک لیکن واپس ہی میں آنا ہے اور جو نہیں جا رہے اچھا یہاں بھی دو یا تین آدمی ایسے میں ہیں جو گئے اور واپس آگئے میں ان کو جانتا ہوں گئے اور واپس آگئے اور اگر چاہتے ہیں تو نہ واپس آگئے لیکن وہ واپس آگئے اب آگے تک میں نے ان تینوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم واپس کیوں آ رہے تھا بس ان کو دیکھ کر مجھے یہ اتمنال ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لیے آئے ہیں کہ کنوں نے آپ کی اور میرے کو یہاں پر ایک تھوڑے کوئی چلو جہاں چل رہی ہے کنوں نے سوچا گیا ہم کی تھوڑے سے ہم سمت کر رہے ہیں میں ایک تو برسکت سوال پوچھوں گی کیونکہ آپ نے کچھ مہتا مرے گا ایک انہوں بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے بہت سے کالیجز ایسے ہیں جو باہت چلے گا اور بڑی خون کے باتیں کر رہے ہیں کن کے ایسے پلسیے دے رہے ہیں اور اللہ ان کو بھی سلامت رکھے مگر بہت زیادہ اپریشیئید ہو رہا ہے اس حد تک کہ ہمارے ایک چونک نیٹیا جو ہے اس کو تصبر کیا جاتا ہے کہ we seem to be optimized یا ہم اس لیے کا کام نہیں کر رہے ہیں اور اور they are the real heroes کچھ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے پاس options نہیں ہیں اور we choose to stay ہے یعنی طرح رکھنا ہی لے ترکیم ہیں لیکن میرے پاس تو بڑی دیر سے یہ option بڑی دیر سے کہ میں پاکستان چھوڑ نہیں رہا سکتا تھا اور میں نے پہلے کی یہ بات بکھائی ہے کہ دوزار چودہ میں اپنے دس ساتھ پہلے پھر پہ کراچی میں ایک ٹانک ہوزنا تو میں ہسٹیپل میں پڑھا ہوا تھا تو مجھے زیری طور پر ٹاکسٹاپ تیار کرتا تھا تو اتنی دیر میں میرا ایک بلیگ ہے وہ آیا میچے سے اور اس نے مجھے کہا کہ یہ نیچے نا لون میں حوافان ہسپیٹل کے لون میں کچھ لوگ آپ کے لئے نفل پڑھ رہے ہیں تو ایک مائی ہے اس مائی میں یہ امام زاندن دیا وہ نہیں سا امام زاندن تھا تو اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جا دے نہیں سکتی حامل بھی تو اس کو جا دے پانتا تھا میں نے اپنے پولیج سے کہا بیش سے بھائی ہوئے وہ میرا پولیج اب پانستان چھوڑتے چلا گیا اچھا میں نے اس کو کہا کہ جاؤ بیچے کہا پتا کہ وہ یہ کہاں سے آئی رہا ہے تو وہ نیچے کیا تو پوچھ کے آیا اس نے کہا اماں تربت سے تربت سے تربت سے اور وہ سپیشلی آب کے لئے آئے آئیے وہ تیس رہا ہے چھتا دن چھتا تو میں نے کہا اور کی لوگ اس نے کہا ہاں وہ مسلح پچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں انتوائے کر رہے ہیں انتوائے کر رہے ہیں میں نے ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر کے نام کو میں نے کہا ڈاکٹر سب یہ تیرے ہیں اپنے صاحب ہے آپ جب پرپیر کر رہے ہیں مٹلین کی آپ چلے جائیں آپ میرا یہاں پی راج نہیں کر سکتے انہیں کہا میں کرتا سکتا با ٹائر منزل پریشن اس کو نکال رہا جائے کسی کے شوہر بھی نہیں جا سکتے اپنا شوہر بھی نہیں کر سکتے کسی کے شوہر بھی نہیں جا سکتے جب شرف کے دور میں پابندی لگی تھی تو صرف ٹیڈی پر پابندی لگی اس بار میں پابندی لگی اس طرح دونوں الیکٹرونک پرنٹ میڈیا تونوں بات ہو گیا ایک تفاق پر مجھے ایک اپرچولٹی بہت بڑی اپرچولٹی کہ آپ باہر چلے جائیں اور باہر تاک ایک بہت بڑا ٹیڈی چینل اپنا شوہر بھی نہیں تو میں نے سوچا کہ میں نے چلا گیا تو یہ تو جو چاہتے ہیں تنا چلا جائیں بعد میں نے کہا دیکھا رہا ہے اب ان کی انتظر چلا گیا لیکن تو لوگ چلے جاتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہتا نہ ہم وہ حضرت کرتے ہیں وہ بھی جا کے باہر کام بھی کرتے ہیں میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جو چلے گئے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں کو کرنا چاہیے آپ اور میں جو نہیں ہے ابھی جو ابھی تک نہیں ہے فرق کہتا ہے فرق یہ ہے کہ جو ہمارے ایلید چلے ہیں وہ آپ واشنگن میں یا لندن میں یا کسی دنیاں کے کپیٹل میں بیٹھ کے کچھ ہی لوگز کرتے ہیں پولم مکتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں اور بڑا دنیا کرتے ہیں لیکن ان کی ڈیریکٹ انٹلیکشن ہوں سے ہی تو کسی چوک چنائے میں کوئی نوجوان یا کچھ آہ امید چانتے ہیں ان کو رہ کر یہ نہیں کہتی کہ بھٹا تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہیں ان کو بھی روک کر لوگ کہتی ہو کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں کے لئے تو یہ کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں میں اور آپ جن لوگوں کے لئے یہ کام کرنے ہوں ان کے دلماں میں بیٹھے ہوتی اس لئے ان لوگوں کو چھوڑ کے جانے کے موکے پڑے آئے نہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے لئے جو صحابت تنمی ہے یہ قائم رہے ہمارے قائم رہے لیکن وہ انہوں نے قصر کو ہی نہیں چھوڑی ہمیں یہاں سے بڑھانے میں لیکن ہم توڑے سے زندگی توڑی ہوتے ہیں ہمیں تاک کتہ نہیں بیٹھوں گئے آپ بارے نہیں دوا کریں ہم آپ کے لئے دوا کریں اور اس کامی طرح پڑے اور ہمارے کے ہیں کہ ہمارے کے لئے لئے کہ اس سےکام کے لئے آپ کو دیکھوڑ جو زندگی ہوامی کا پڑے کی Drugle ρεنگ السارہ میرے بہت سے طرح سے پھلیٹ ہے یہ بڑی خوشکل صحیح چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو میں آپ طور پر بہت کم اس میں بات کرتا ہوں لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری ہے تین چار ایسے دولیت ہیں جو اس طرح کے صورتحال کا ان میں سامنا تھا کہ مشکل تھی ان کو کہا گیا کہ یہ آپ پاکستان چھوڑ دو جائے یہ پروفیشن چھوڑ دے وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں کوئی ضرورتی ہے نہ تم پاکستان چھوڑ دے نہ تم جنرلزم چھوڑ دے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں یہ جو ہمارے جو بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے جانے اپنی قربان کر دی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں اقریباً 160 پاکستانی میڈیا ورکرز میڈیا ورکرز کا لفظ میں اس میں استعمال کر رہا ہوں کہ صرف جنرلسٹ ہم کہتے ہیں اینکر کو یا ریکورٹر کو لیکن اس میں کیمرا پرسن بھی آجاتے ہیں اور پھر سمٹائنس اس کے ساتھ جنرلس کے ساتھ جب اس پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کی گاڑی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ بی ایس اینڈی دیکھتے ہیں اس پر کوئی ٹیکٹیٹل سٹار بھی ہوتا ہے تو ان کو بھی اگر ڈالیں تو ایک سو ساٹھ لوگ میں ہمارے جا چکے ہیں اب تک ایک سو ساٹھ اتنا بڑا نمبر ہے تو جہاں پہ پاکستان کی آپ اگر سیاسی تاریم دیکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤپ نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی کارپون ہیں سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں دیکھیں سہابی بھی شہید ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤپ نہیں کہ سکوٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں آن سیڑیلز بھی شہید ہوتے ہیں بند ہمارکے میں تو عام طور پہ جب میں مجھے یہ اس طرح کا کوئی موقع ملتا ہے جو کوئی باہر سے آفر کرتا ہے یا تھوڑے دن میں نہیں آجاؤ چھے ملنے کے لیے ایک ساتھ دینا تو میں اس کے لیے جاتا ہے کہ مجھے بہت سو اپنے پولیچ یاد آجاتے کہ وہ ہمارے ساتھ جو جہاں پہ شہید ہوئے اور وہ ڈھیک ہے ایک ہوتی ہے ڈیماؤکرسی کی ہے ہر جمہوریت کی صحت ہے مضبوط ہے تردی ہے اور اس کا بڑا ایراز تعلق آپ سب ہم سب کی زندلیوں سے ستاندر اور لائیف وٹنی جو ہے یا کرتی دو تین چیزیں آپ نے بڑا اچھا سواری کیا یہ جو ہنا سب انسٹیوشنز ایک انسٹیوشن کے ساتھ انسٹیوشن کے ساتھ انسٹیوشن ہے اب آپ جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو آپ آئیسولیشن میں بھی دے سکھے میڈیا کی آزادی جو ہے وہ لکڈ ہے کہ آئیسولیشن کے ساتھ grounded اگر جو جو اور پارلیمنٹ انڈپینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈی نہیں ہے تو جو میڈیا کی جو آزادیاں اس کو تحفظ نہیں مل سکتا تو تو اگر آپ کی جوڈیشری ہی انڈیمیڈن نہیں ہے اور آپ کی پارلیمنٹ ہی انڈیمیڈن نہیں ہے تو میڈیا کتنا آزاد ہو جائے گا تو جو ہمارا کونسٹیوشن ہے اس میں ہر ادارے کو جو ہے اس کی رسپانسپلیٹیز کو ایکسپلین کیا گیا اور جو ہیمن رائٹس ہیں آپ کہوں کہ وہ بھی اس میں سپیسیفائیڈ ہیں تو لیکن اگر جو کونسٹیوشن ہے اس کی کلافرزی جوڈیشری بھی کرے اور پارلیمنٹ بھی کرے تو پھر وہاں بھی میڈیا کیا کرے لیکن میڈیا میں جوڈیشری میں اور پارلیمنٹ میں سارے جیسے دنیا لوگ بہت سے لوگ ایسے لیوں میں جو آپ جیسے اپنا ایک بیرہ جو ایٹسٹ ایکسپلینس کی روشنی میں بتایا جاتے ہیں ابھی تین چار لفتے پہلے مجھے کچھ دل لبنان میں گزارنے کا موقع ہے تو ایکچولی تو یہاں پہ پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے ان کو سامدہ رکھا جائے تو کوئی بھی جنرلسٹ یا کرنٹ افیرز کا شو کرنے والا پرائنٹ آئیم اینکر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے لبنان بھی جائے گا لیکن میں چلا گیا میں نے کہا یا وہاں پہ زیادہ زیادہ تباہی ہو لی ہے وہ زیادہ بڑی سٹوری ہے میں چلا گیا اب وہاں پہ میں پہلی دباہ نہیں گیا تھا میں پہلے بھی وہاں پہ دو تین دباہ جا چکا ہوں اس دباہ جب میں گیا تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب میں اپنے کیمرویٹ کے ساتھ باہر نکلتا ہوں تو اسرائیل کا ڈرون جو ہے وہ مجھے فالو کرتا ہے اور بہت نیچے آ جاتا ہے اور جب ڈرون نیچے آتا ہے اور مجھے فالو کرتا ہے تو جو سارے لبنانی ہیں ٹیکسی ڈرائیور اور جو سڑک پہ آنے جاتے ہوئے لوگ ہیں خواتین مرد وہ سارے جو ہیں وہ ڈرون کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہیں کوئی روک کے کہتا ہے کہ اپنا نہیں تو ہمارے خیال کرتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ صحافیوں سے وہاں پہ پوچھ نہیں دے وہ کہتے ہیں یہ عام لوگوں کی بجا سے آتا ہے اسرائیل کا ڈرون اور جب میں کیمرے کے بغیر جاتا تھا اپنے کیمرویٹ کو کہتا تھا کیمرہ انتا رکھ دو تو ڈرون نہیں آتا تھا اور یہ سب میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ سب کے ساتھ ہے سب جنلسٹوں کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے تب مجھے پاکستان کی آتا ہے دیکھتی ہوں there was a time vote of no confidence سے پہلے آپ کو you were at a receiving end of a lot of wrath اور vote of no confidence کے بعد جو کچھ رو نے شروع ہوا اس وقت کے اندر اور مجھے پاکستان کیا ہے کہ ہی ہمارتی ہے یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے اور دیکھتی ہے جو در مجھے پاکستان بھی بہت 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 بھی ٹرکہ میں مہینے سے قبطی چلی رہا تھا آ dinosaur اور پاکستانی میڈیا میں میں بہت بھوۃ مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی وہہو جو žeATmots ہو رہے تھے یا سیکونس آپ، ای ورس تھا میں اس کا کوئی حصہ تھا لیکن جب حکومت تبدین ہوئی و یاد پر میں بڑا مجھے ارحالپ کھلتی تھی اور پھر فیصلہ آتا تھا اور اس کے بعد جب جیجز نے اس پر لڑنا شروع کیا تو کلیر ہو گیا کہ جو political polarization ہے جو میڈیا میں تھی اور پارلیمنٹ میں تھی اور جنیشنی میں بھی آ چکے اور اس کے بعد خاص طور پر خاص طور پر جب چیز جسٹس پاکستان تبدیل ہوا اور جو نیا چیز جسٹس آئے کالی فائد عصا تھا ان پر جب ریفرز دائر ہوا تھا دو بہتان پر نیس میں تو میں نے اس کی بڑے مخالفت کی تھی اور مجھے ان سے بڑی طرقوات پر بستا تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ بڑا سجن پسند جا جائے اور کم اصطور یہ اتنا ضرور کرے گا کہ اب یہ چیز جسٹس بن گئے ہیں تو جس پارٹی نے ان کے خدا بہتانس دائر کیا تھا یہ کم اصطور اس پارٹی کے بارے میں جو کیسل ہوں گے اس میچ میں نہیں بیٹھ رہے اور میں نے بڑا کونفیڈنس سے اپنے کچھ کولیگز کو بتایا کازید صاحب نہیں بیٹھ رہے اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ سنتیال پہ تو ہو جائے گی لیکن جو میرا اندازہ تھا اس کی مل کو پولٹ ہونا شروع ہو گیا تو جب پولٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں بھی پولٹ گیا پھر میں نے کہا کہ کازی صاحب نے کہا کہ اگر آپ جیج کی طرح بہت نہیں کریں گے تو پھر میں تو جیجز کی طرح بہت کروں گا تو وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رائٹ سائیڈ آپنی ہسٹی پہ کھڑا تھا لیکن ایک صاحب کو بھارت ہوگا نا کہ جتنا عرصہ وہ صاحب چیت پاکستان رہے ایک دفعہ ایک دفعہ بھی ہونے عرصہ شریف کے کیس کی گریم نہیں تو اس وقت ہوگا جب آپ کونسٹیوشن آف پاکستان کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے دیکھیں میں بار بار کونسٹیوشن کی بات کیوں کرتا ہوں یہ تمام جو نوجوان ہیں آپ کو بھی امڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو 1973 کا کونسٹیوشن ہے this is the only consensus document left in this country یہ only consensus document ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز نے ایک دوسرے کے ساتھ جوٹ کے لیے رکھا ہوا اور یہ جو کونسٹیوشن ہے یہ اس پر دسکت اپنے والے لوگ کون تھے ذروکار بھٹو اور ان کا جو opposition ویڈر تھا وری خان ایک دوسرے کے سب تشنو تھے کہ راولپنڈی کے لیاقت بار میں بھٹو صاحب کی حکومت کے دور میں وری خان کے جنسے پر گولیاں چل گئی گولیاں چلنے کے بعد جوڑ وہ لاشے اٹھا گئے واپس گئے پشاور انہوں نے کونسٹیوشن کو اگنڈر نہیں کیا مولانا مفتی محمود پرفیسر گفور احمد بہت سے نام ملے سکتاں بہت کس بزنجو یہ وہ بڑے لوگ تھے جن کے آپس میں بڑے سخت اقترافات تھے لیکن یہ constitution جو ہے اس پر کموں نے تسکت کر کے اس کو approve کروایا اور پھر کیا ہوا ہے پھر یہ ہوا کہ 77 میں ایک ویلٹری ڈکٹیٹر آیا اور اس نے یہ constitution اپرویٹ کر دیا توڑ دیا ویلٹ کر دیا constitution جو ہے وہ دس گیارہ سال تک وہ سسپینڈ رہا اور پھر وہ اپنی طاقت سے دوبارہ کو ریسٹور ہو 1956 کا constitution جب ایوک خان نے ویلٹ کیا وہ دوبارہ نہیں آیا 1962 کا constitution ایوک خان لے کے آیا تھا وہ اس نے اس کو خود ویلٹ کیا وہ دوبارہ نہیں آیا یہ 1973 کا constitution جو ہے یہ 77 میں ویلٹ ہوا 85 میں واپس آ گیا پھر دوبارہ یہ 1999 میں پرویٹ مشرب نے اس کو ویلٹ کیا یہ ایک دو سال کے بعد 2002 میں یہ پھر واپس آ گیا پھر مشرب نے اس کو دو دار سات میں پھر تیسری دفعہ اس کو سسپینڈ کیا یہ دوبارہ رسٹور ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک عوام کی طاقت ہے یہ elected جو پارلیمنٹ کی اس نے یہ constitution بنایا تھا اب اگر آپ elected پارلیمنٹ کو اپنا غلام بنائیں گے اور اس پارلیمنٹ کو manage کر کے آپ اس constitution میں اپنی مرضی کی amendments کروائیں گے تو ٹھیک ہے آپ وقتی طور پہ تو سیاسی فتح حاصل کر رہے ہیں لیکن آہ دو جارت بائیس کے انڈ میں آگئے صحیح تھا یا غلط تھا دو صبح کی یہ سندھی کو توڑا گیا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ تین مہینے کے اندر election ہو گیا لیکن اس وقت چیترشز کون تھے بندیال صاحب بندیال صاحب اور جب بندیال صاحب رٹائر ہو گئے اور جب تین مہینے میں election کروانا تھا تو بھر چیترشز کون تھے مسئلہ یہ ہے کہ بندیال صاحب یہ اپنے فیصلے کے اوپر اپنے درام کروانا چاہیے نہیں کروایا وہ دن وہ دن اور آج تک اس کے بعد لیکن اس کے بعد اس کے بعد پھر جب نیشنل سنگلی کی مدت ختم ہو گئے اگست دوہ دار تئیس میں تو اگر تین مہینے میں election کروانا تھا اس وقت چیترشز کون تھے کازی صاحب کازی صاحب اور جب چیترشز صاحب پاکستان گیا ہے وہ آئین نے پاکستان کے احمد ادنا کروائے دو سوکوں کی سنگلیوں کا election ٹائم پہ نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد قومی سنگلی اور پاکستوائی سنگلیوں کا election ٹائم پہ نہیں ہوا تو آئین اس وقت وائلے ہو گیا تھا اور میرا کہانا ہے کہ یہ ترنگ پوائنٹ ساتھ جب آپ نے لبے لبے عرصے کی چھے بھی نہیں کیا کہ ٹائم پورٹ بنا دی مرکز میں بھی لمی لمی حکومتیں آپ نے صبح میں بنا دی وہ صبح جو حکومتیں تھی وہ نگران حکومتیں تھی وہ نگران حکومتیں نہیں تھی وہ بدنا حکومتیں تھی یہ تیلو میں کیسا ہے وہ ہر کانسٹیوشن وہ رویشن کو کانسٹیوشن کو دائر مجھے اسنے ٹائم پہ کازی صاحب تو ٹرین ٹلیزیں ایکشنز کرانے کا یہ ان کا کام ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈن آف پاکستان میں ایک ڈسپیوٹ قیدہ ہو گیا اور یہ چیپ دستس آف پاکستان کا کام نہیں تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کو اور الیکشن کمیشن سے کہے کہ تم دونوں مل کے الیکشن کی ڈیٹ ناؤس کرو چلیں اگر کازی صاحب نے ان کو کلمنس کریا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تو پھر اس کے بعد چیپ دستس آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آٹھ فرولی دو دار چومیس کو کہ ایک فیر اینڈ فری الیکشن کروا سکے لیکن نہ تو وہ فیر اینڈ فری الیکشن کروا سکے اور بلکہ وہ اس الیکشن کو کنپرو ورشن بنانے میں ایک انسٹرومنٹ بن گئے اور پھر بعد میں ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے چیپ دستس گئی ہیں وہ ایک خاص پلیٹکل سکول آف تارڈ کے چیپ دستس ہیں جس کی وجہ سے آپ اور میں ان کے بارے کریں ایک سوال مسلم بھی نوم رکاور کر جائے گی مسلم بھی نوم رکاور کر جائے گی جو ڈیموراٹک پرنشن کو دھچکا لے گا ہے جو سب کچھ ادھر ہو رہا ہے آج فیلے ایک رکاور پولٹکلی مسلم بھی انمیو رکاور کر دی sincerی مسلم بھی انمیو رکا ہاں ساوڑ کے چاہتے ہیں مسلم بھی انمیو رہا ہے مسلم کی طرح پارٹی ہے اس کے بارے رکاور پارٹی کی فکر نہیں کرتا اور آج سب کو بتائی جو حکومت میں ہوں کو بھی پتائی ہیں ان کو بھی پتائی ہے حکومت اور آپ فکرن میں نہیں ہیں اور عام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی فیر ایڈ فری الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو میں وہ بورڈ کو اتھیار پا کے ہر کسی سے اپنا انتقام دینے کے تو اس انتقام سے بچنے کے لیے مجھے بھی لگتا کہ اس سیٹ اپ کی موجودگی میں کبھی فیر ایڈ فری الیکشن کو سکے گا تو فیر ایڈ فری الیکشن کروانے کے لیے پاکستان کے لوگ جو میں انہی کو کچھ کر رہا ہوگا پہلے دل پارٹی سمجھے کوئی بھی لیکنی دی بورڈ